اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بردو سلام محمد یا آل محمد پر سب سے پہلے تو آپ مام دوستوں کو چاچا ٹیک چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ جو زونگ کا سی ڈی آر ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کو ہم انیلائز کرنے لگے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز آپ کو فراہم کی جاتی ہے اور اس میں آپ نے اس کو چیک کس طریقے سے کرنا ہے کہ سی ڈی آر میں کیا چیز کس طریقے سے دی گئی ہے مطلب ایکزیمپل کے طور پر آپ نے ریکارڈ کیسے چیک کرنا ہے اچھا زونگ کا سی ڈی آر اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور جو ہمارا رابطہ نمبر ہے ووٹس اپ کا وہ انیچ سے کومنٹ میں آلیڈی دیا گیا ہے اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی جو ووٹس اپ کا نمبر ہے وہ موجود ہے تو آپ ہم سے ووٹس اپ پر رابطہ کر کے ہم سے یہ سروس لے سکتے ہیں لیکن یہ پیٹ سروس ہے اچھا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے ایک زونگ کا جو سی ڈی آر ہے وہ نکالا ہوئے اچھا اس کا جو سی ڈی آر ہے اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کارل ٹائپ اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا کارل ٹائپ کارل ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ اس نمبر پہ کال آئی ہے یا اس نمبر سے کال گئی ہے ٹھیک ہے جس کا ہم نے سی ڈی آر نکالا ہوئے یہ یہاں پر ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ اس نمبر پہ کال آئی ہے یا یہاں سے کال گئی ہے اچھا جی اس کے بعد جو آپ ایم ایس ایس ڈی این ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نمبر کا ہم نے سی ڈی آر نکالا ہے یہ وہ نمبر ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں آگے اور یہاں پہ سی کا آپشن ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ ٹائم لکھا ہوا ہے سٹارٹ ٹائم سے مراد مطلب یہ ہے کہ اگر جب اس نے کال کی ہے کسی کو جس نمبر سے کال آئی ہے تو اس کا ٹائم کیا تھا اور ساتھ میں تاریخ بھی منشن ہوئی ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ نیچے ایک تاریخ آپ کو شو ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں بی نمبر پہ بی نمبر سے مراد یہ ہے کہ جس نمبر پہ کال گئی ہے یا جس نمبر سے کال آئی ہے جس کا ہم نے سی ڈی آر نکالا ہے سوری جس کا ہم نے سی ڈی آر نکالا ہے اس نمبر پہ کال آئی ہے یا اس نمبر سے کال گئی ہے تو یہ بی پارٹی جو ہے بی نمبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس پہ کال گئی ہے یا آئی ہے اچھا جی اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں تو آگے لکھاؤ منٹس ٹھیک ہے منٹس سے مراد کتنی منٹ اس نمبر سے بات کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ آگے جاتے ہیں تو آگے سیکنڈز میں یہ شو کر رہا ہے کہ کتنے سیکنڈ تک یہ کال چلتی رہی ہے ایسے جی اس کے بعد آپ آگے آتے ہیں لیک آئیڈی اور سیل آئیڈی اچھا لیک آئیڈی کو آپ چھوڑ دیں جو سیل آئیڈی ہوتا ہے سیل آئیڈی ہوتا ہے سیل آئیڈی سے مرادی ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی سم لیتے ہیں اور اس کو آپ جب موبائل میں فرس ٹیم ڈالتے ہیں تو جس ایریے سے آپ ہوتے ہیں جیسے کہ اگزمپل کو دور پر جس سیٹی سے آپ ہوتے ہیں تو وہ سیٹی جو ہوتا ہے وہ ریجسٹر ہو جاتا ہے کمپنی کے پاس تو یہ جو سیل آئیڈی ہے یہاں پر یہ شو کر رہی ہے اچھا اس کے بعد آپ جیسے آگے آتے ہیں یہاں پر آئی ایم یہی نمبر یہاں پر لکھا گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا بھی کر لیتے ہیں یہ آئی ایم ای نمبر ہے اچھا اس کے بعد آپ آگے آئیں گے اس کے بعد آپ آگے آئیں گے آئی ایم ای کے بعد تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سائٹ ایڈرس سائٹ ایڈرس ہے مراد کہ جس نمبر کا ہم نے سیڈی آر نکالا ہوا ہے جب اس پر کوئی کال وغیرہ آئی تھی یہ اس نے کسی کو کال کی ہے تو تب اس کی لوکیشن اس وقت کی موجودہ کیا تھی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوکیشن جو ہے وہ آئی ہوئی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس کو ہم اگر ایکسٹینڈ کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں تو یہ جو لوکیشن آپ کو پوری ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں چھوٹا کرنے کے بعد آپ جیسے ہی آگے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ لانگٹیٹوڈ اور لیٹیٹوڈ ہے لانگٹیٹوڈ اور لیٹیٹوڈ جو ہے وہ ٹاور کو بسیکلی شو کرتا ہے کہ جو ٹاور تھا جو ٹاور کی انفرمیشن تھی اس ٹاور سے کنیکٹ ہوا ہوا تھا اچھا جی یہ جو سی ڈی آر تھا یہ زونگ کا سی ڈی آر تھا اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں انیلائز کی بہت ہی سمپل سا ہوتا ہے یہ زونگ کا سی ڈی آر ہوتا ہے اور آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سی ڈی آر جو ہے کہ جب آپ ہم سے لیں گے تو یہ اس طریقے سے کچھ نظر آتا ہے اور اس کا جو ریکارڈ آر وہ اس طریقے سے شو ہوتا ہے تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور اگر جن کو سی ڈی آر چاہیے ہو کسی بھی نیٹورکہ چاہیے ہو تو آپ ہم سے بلا تفریق ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ نمبر آلڑی آپ کو نیچے کومنٹ میں اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے چچے کو اپنے دعاوں میں لازمی یاد رکھی گا اللہ آپ کا حامی و ناصر و فی امان اللہ اللہ حافظ